آپ سفر سلامتیوں میں یاثر رشید ہوں اور آپ میں رویلوگ دیکھ رہے ہیں نظرین قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا اور یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کب ہوگا یہ دیکھنا ہے دوسرا یہ کہ خان کے پرانے ساتھی جو ہیں ان کو خان کی برائیاں یاد آ رہی ہیں اور وعدہ معاف گواب بننے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں اور وعدہ معاف گواب بننے کا پہلا اشارہ کیا منظر ایام پہ آیا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں کچھا چٹھا جو کھل کے سامنے آیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو ماتھے کے اوپر پسینے آ رہے ہیں اور کن وجوہات کے اوپر آ رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور خان صاحب نے آج جیل سے جو گفتگو کی ہے وہ جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام جو ہے وہ کس کو بھیجا ہے کس حد تک مستند ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور مقصود نشستوں کے حوالے سے جو آج مشاورت ہوئی ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کی جائے گی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے الیکشن ٹریبونل میں آج جو اپیل پہ سماعت ہوئی اس میں جسس تارک محمود جہانگیری نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے ای ایم ایس یعنی الیکشن منیجمنٹ سسٹم جو تھا اس پہ فارم فارٹی فائیو اپلوڈ کیے تھے دوسرا اسی کا زمنی طور پر انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جو ویٹس ایپ سے فارم کی تصویر کو بھیجنا درکار تھا کیا وہ عمل جو ہے اسے اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈیریکٹر لوجو ہیں انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس نے بزاتے خود ریٹرنگ آفیسر کو جا کے فارم فارٹی فائیو پہنچائے اس موقع کی اوپر شویب شاہین صاحب نے کہا کہ آر او نے کون سا ریزلٹ کب اپلوڈ کیا وہ وقت بتا دیں الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے پارٹی تھوڑی ہے تارک مہود صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا آپ اس کا ریکارڈ دے دیں اس میں کیا مسئلہ ہے ریٹرنگ آفیسر جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے وہ کیوں یہ ریکارڈ نہیں دے رہے ان سے ریکارڈ مانگا جائے اب سوال جو یہاں پہ جنم لیا اور اسی سوال نے ان کے پسینے چھڑوائے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں روپیہ لگا کے ایک ایم ایس یعنی الیکشن منیجمنٹ سسٹم کو لانچ کیا اور آپ نے یہ کہا اس پہ توجیہ یہ آپ نے دی کہ یہ آئی ٹی ایس کے طرح کا نہیں ہے آئی ٹی ایس پہ لوڈ زیادہ پڑا تھا وہ بیٹھ گیا تھا اس لیے یہ اس سے اچھا سسٹم ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ اگر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں بھی ہوگی نا تو یہ آف لائن بھی کام کرتا رہے گا کیونکہ جب انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا تب انہوں نے توجیہ اپنائی تھی کہ یہ آف لائن بھی کام کرتا رہے گا نہ تو اس کے اوپر اپلوڈ ہوا اور نہ ہی وہ ویٹس ایپ کے اوپر اپلوڈ ہوا وہ بعد میں کہیں جا کے اپلوڈ ہوئے ہیں تو وہ وقت پوچھا گیا ہے کہ چلیں وہ وقت ہی بتا دیں قائدے اور قانون کے تحت یہ پریزائیڈنگ آفیسر کا کام ہے کہ وہ فارم فارٹی فائیو جو ہے وہ آر او کو بھیجے لیکن وہ ای 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 س پہ اپلوڈ کرے اور بزریا ووٹس ایپ بھیجے بزاتے خود جو جا کے دیئے گئے اس نے ان کے اپنے کیس کو کمزور کر دیا دوسری طرف خان صاحب نے انٹراکورٹ اپیل جو تھی اس کے اندر جواب جمع کروایا نیپ ترامیم کے حوالے سے تو خان صاحب نے ریٹن وہاں پہ جواب جمع کروایا اور اس میں انہوں نے جو اپیلیں ہیں انہیں خارج کرنے کی درخواست کیے اور انہوں نے اس کے اندر موقف جو اپنایا وہ بڑا مزے کا ہے انہوں نے کہا جی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے جو قوانین ہیں اس میں ترامیم جو ہیں وہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی اور کرپشن جو ہے وہ معیشت کے لیے تباکنہ اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے انہوں نے پھر پچھلی سمات کا اس کے اندر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے دوران سمات جسٹس اتر من اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ترامیم ہے اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا لیکن اس بارے میں میرا سٹینس جو ہے وہ یہ کلیر ہے کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کا معاملہ ہے خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی جو ہے وہ آئین کے مطابق کرنی چاہیے کیونکہ نیپ جو ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے کہ وہ غلط استعمال جو ہے وہ اس کا روکا جائے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف نیپ کا توشہ خانہ کیس ہم مانتا ہوں لیکن نیپ نے مجھ پہ جو کیس بنایا وہ ایک کروڑ اسی لاکھ کا نیکلس جو ہے وہ تین ارب اٹھارہ کروڑ روپے کا بنا دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے اس کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے لیکن آپ دوسروں کو فری اینڈ دے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا کرپشن کو بچانے کے لیے ترامیم جو تھی وہ عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھاتی رہی قوانین کا مقصد جو تھا وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں تھا عوام کے لیے تھا سپریم کورٹ کو بھی حقائق سامنے رکھے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کو دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے کریں تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چیف جسس قاضی فائز حیصہ صاحب جو ہیں وہ میرے کیسز کے اوپر سمات نہ کریں یہ انہوں نے ریٹن میں آج درخواست دے دی کیونکہ سلمان اکریم راجہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتراز اٹھا رہے ہیں وہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ اس وقت سمات کے دوران اتراز اٹھاتے تو آج ریٹن جو ہے وہ اتراز جمع کروا دیا خان صاحب نے وہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے ترجمان تحریک انصاف یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر جو چیف جسس صاحب ہیں وہ کیسز سے علیدہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف ریفرنس تیار کرنے کا دائر کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا اسی زمن میں خان صاحب سے آج سوال کیا گیا اڈیالا جیل میں جو غیر رسمی ان کی گفتگو ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہ بھوکر تال کب کریں گے تو انہوں نے کہا جی کچھ فیصلوں کا انتظار ہے وہ ہو جائیں تو پھر میں بھوکر تال کروں گا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن جو ہیں وہی واحد راستہ ہے یعنی ری الیکشن کی ڈیمانڈ انہوں نے کر دیئے آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اس موقع پہ صحافیوں سے مات ہوئی اب میں بتاؤں گا کہ جب خٹک صاحب آئے اس وقت کیا ہوا خٹک صاحب نے آج آ کے بیان دیا خان صاحب کے خلاف اور خان صاحب اور بشرا بی بی اس وقت دالت کے اندر موجود تھیں خان صاحب نے کہا کہ دوہزار اکیس میں ملک کا قضا جو تھا وہ ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلین تھا چار سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ آٹھ سے نوٹ ٹریلین تک پہنچ گیا جس خریب کا دوہزار بلاتا تھا اس کا دسہزار آ رہا ہے ساری ایلیٹ کے پیسے باہر پڑے ہوا ہیں صحافیوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ موجودہ صورتحال کیسی آپ کو دکھائی دیتی ہے انہوں نے کہاں موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دیے کسی کو اس حکومت کے اوپر بھروس آئی نہیں ہے الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن میں پھیج رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے ہیں لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں انہوں نے کہاں مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو اور کازی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں یہ کہی جا رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے کیوں نہیں کر آئے کیا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں پتا کہ ہماری ساری پارٹی جو تھی وہ انڈر گراؤنڈ تھی ہم کہاں سے الیکشن کرواتے ہیں انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو پھر شفاف الیکشن کی طرف اس کو جانا پڑے گا ری الیکشن کی ڈیمانڈ دو بار آج خان صاحب نے کیے اور انہوں نے کہا کہ سپریم گورڈ آف پاکستان جو ہے وہ ہم پہ میرمانی یہ کرے کہ ہماری انسانی حقوق کی ایک درخواست جون کی طرف ہے اور آٹھ فروری کی جو پٹیشن ہے وہ جو ہے وہ سنیں وہ کیوں نہیں سن رہے ہیں کون سی جمہوریت کے اندر ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جارہا ہے جیسے میں نے پاکستان کی سب سے بڑی غدداری کر دی ہو جمہوریت جو ہے وہ اخلاقی روائیوں کے اوپر چلتی ہے یہ خان صاحب نے آج ایک واضح پیغام دیا ہے دوسری بات یہ کہ آج جو ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس کے اندر خان صاحب اور مشتہ بی بی عدالت کے اندر موجود تھے تو اس میں خان صاحب کے پرانے ساتھی کیبنٹ کے میمبر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون کا سابق وزیر ادفاع پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ آج پدھارے ہیں اور انہوں نے عدالت کے اندر آکے بیان ریکارڈ کروایا ان کے متعلق علی امین گڑھا پور صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات کی مانسہرہ کے جلسے میں کہ جو ہے پرویز خٹک اس کو وعدہ معاف گواب بنایا جا رہا ہے تو آج جو ہیں وہ جج محمد علی وڑائج صاحب جو احتساب عدالت کے جج ہیں ان کی عدالت لگی ہوئی تھی تو اس میں آج پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے پہنچ گئے اب کہتے ہیں جو وہاں پر صحافی موجود تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ داخل ہوئے ہیں اور ان کی نظر پڑی ہے خان صاحب پہ تو تھوڑا سا جھچکیں ہیں لڑکھڑائیں ہیں پرویز خٹک صاحب تو اور جب بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے تو بیان کے اندر انہوں نے یہ موقف اکنایا ہے کہ نیب نے مائے دوہزار تئیس میں مجھ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا تھا شہزاد اکبر جو ہے اس نے کابینہ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستانی سے غیر قانونی طور پہ باہر بھیجوائی گئی جو بڑی رقم ہے وہ برطانیہ کے اندر پکڑی گئی ہے پاکستان اسے واپس لانا ہے تو یہ ایجنڈے کی یہ کاپی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کرنے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایجنڈے پہ تو تو اس پہ جو رقم تھی اس کے حوالے سے بند لفافے تھے تو ہم نے اتراز اٹھایا ہمارا اتراز مانا نہیں گیا اضافی ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لے لی گئی انہوں نے کہا جی جو ریفرنس دائر کیا گیا پھر اس کے تختیشی آفیسر نے مجھے بتایا کہ اس ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی تو انہوں نے کہا جی ہماری نظر سے تو نہیں گزری پھر جب آج کی جرہ مکمل ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہا گیا انہوں نے کہا علی امین گھنڈاپور صاحب نے کہ آپ کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا تو انہوں نے کہا جی علی امین گھنڈاپور صاحب کو میں بڑے عصے سے جانتا ہوں اس کو بھی پتا ہے میں کون ہوں مجھے بھی پتا ہے وہ کون ہے تو میں وعدہ معاف گواہ بننے نہیں آیا میں نیپ کے نوٹس پہ آیا ہوں نیپ نے نوٹس دیا ہوا تھا میں نے آکے جواب یہاں پہ جمع کروا دیا اور کسی ایک قلافنی جواب جمع کروایا جو کابینہ میں ہوا تھا میں نے صرف اس کا بیان دیا تو وہ تو بیان کسی اور سبھی لیا جا سکتا تھا صرف انہوں نے بیان دے دیا چلے اچھی بات ہے ادھر اگر دیکھا جائے تو جو مقصوص نشستوں کے حوالے سے آج جو بیٹھے کوئی ہے اس پہ یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ کتنے ججز کس طرف ہیں کتنے ججز کس طرف ہیں کل تک اس کی امید ہے کہ بیان کر دیا جائے گا اور تناسب منظر حام پہ آ جائے گا کہ یہ فیصلہ پانچ آٹھ کے تناسب سے سنایا جاتا ہے چھ ساتھ کے تناسب سے سنایا جاتا ہے نو چار کے تناسب سے سنایا جاتا ہے کل تک جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور کل جو ہے وہ شاٹ آرڈر جاری ہو جائے گا کل یہ پرسوں شاٹ آرڈر جو جاری ہوگا یہ پی ٹی آئی آر حکومت کے لئے ٹرنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کون اٹھائے گا وہ دیکھنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم